موسیقی لگتار صبح سے جاری گولی باری کی وجہ سے جمہ کشمیر کے سیمہ ورثی علاقوں میں حالات تناپور نہ بتایا جا رہے ہیں جمہ کشمیر کے نورت کشمیر میں سیمہ ورثی علاقوں میں صبح سے لگتار جاری گولی باری میں سیویلینز کے ساتھ ساتھ فوجی کرمی بھی زخمی اور موت ہونے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں جمہ کشمیر کے سیمہ ورثی علاقے جس میں اوڑی کے حاجی پیر علاقہ کپاڑا کے کیرنٹ سیکٹر گریز کے باگتور علاقے میں یعنی اوورال اگر بتائیں تو پورے نورت سیکٹر کے اندرہ بھی لگتار ہیوی شیلنگ ہو رہی ہے سیز فائر وائلیشنز آج سبے سے ہی دیکھی جا رہی ہے سیویلین علاقوں کے ساتھ ساتھ جو آرمی پوسٹ سے ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جمہ کشمیر کے بارڈر سیکٹر کے اندر نورتھ ایریا میں لگاتار جو گولی باری ہے بھیجن گولی باری سبے سے دیکھنے کو مل رہی ہے بارڈر سیکٹر کے اندر پچھلے کافی سارے دنوں سے ہم نے دیکھا تھا کہ حالات جو تھے وہ تھوڑے بہت اس کا سب سے زیادہ خامیازہ لوکل لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے کوپارڈر کے کیرن سیکٹر کی اگر بات کریں تو کیرن سیکٹر کے ساتھ ساتھ پورے کوپارڈر ڈسٹرک کو ویکیٹ کر دیا گیا ہے وہیں سیماورتی علاقے گھریز کو بھی ویکیٹ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے اگر ہم لوگ اوڑی کی بات کریں تو ابھی تک لگ بگ چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں چار سیویلینز شامل ہے وہیں دوسری طرف گریز کی اگر بات کریں تو بارہ سال کی عمرے سے لے کر بہت سٹھ سال کی عمرے تک کے چار وہاں پر لوگ جو ہیں لوکل لوگ جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں گریز سے لے کر کی کوپارڈر کے کیرن اوڑی تک ہر سیکٹر میں ایک ساتھ گولی باری کا یہ جو آج کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج سے پہلے کبھی بھی جمہو کشمیر میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے پہلے بھی جب بھی سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہے کسی ایک سیلیکٹڈ ایریا میں ہوتی تھی یا تو جمہو کے پنچ میں یا تو راجوری میں یا تو اوڑی میں یا پھر کوپارہ کیرن سیکٹر میں لیکن ایک ساتھ جیسے ہم لوگ نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہے کہ جمہو میں بھی سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں کشمیر کے پورے بارڈر سیکٹر میں نورت ایریا میں ابھی لگاتار سیز فائر وائلیشنز دیکھنے کو مل رہی ہے سیز فائر وائلیشنز کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیفٹی کے لیے لوگوں کو لوکل ایریا سے شفٹ کیا جا رہا ہے سیف زونز کی طرف یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز کی طرف کپارہ اوڑی سے لے کر کے لوگوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے گولی باری کا موسم دیکھنے کو مل رہا ہے جمہو کشمیر میں یہ لوگوں کی مسئبتوں کو اور زیادہ بڑھانے میں شاید مدد کرے گا اور لوگوں کو اور زیادہ سفر کرنا پڑے گا اس گولی باری کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے لگاتار بارڈر کنفرنٹیشنز انڈیا کی پاکستان اور چائنہ کے ساتھ چل رہی ہے جس میں پاکستان کے ساتھ تو سیس فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں لگاتا لیکن چائنہ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایسکیلیشنز دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آج کی لیٹس ریپورٹ آپ کو رداق سے بتائیں تو ونٹر کے ارینجمنٹ چائنہ کی پوری ہونے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ بارڈر لائنز پر چائنہ نے اپنی جو ونٹر ٹینٹ سے وہ اسٹابلش کر دیئے ہیں اور وہاں پر بھی اب پوری طرح سے سردیاں بتانے کی تیاریاں جو ہے وہ چائنہ کر رہی ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لائن آف کنٹرول سائیڈ پر بھی کافی زیادہ نقصان ہونے کی خبریں ہیں جس میں صبح ہی ایک پاکستانی رینجر کی موت ہونے کی خبر سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد جو خبریں ہندوستان کے سائیڈ سے آ رکھی ہیں وہ لگاتا خراب ہیں جس میں اوڑی کی اگر ہم نے آپ کو بات بتائی جس طرح سے چھے لوگوں کی موت ہونے کی بات ہے جس میں چار سیویلینز ہیں وہیں گریز کی اگر بات کریں تو بارہ سال کی عمرے سے لے کر بہزرٹ سال کی عمرے تک چار لوکلز کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمعے میں کس طرح سے حالات بدلیں گے اور جس طرح سے تناوپورن حالات ہیں اور جو ایک طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار ید بیرام کی جو الہنگن ہو رہے ہیں اس کے چلتے کیا جب وہ کشمیر میں حالات اور خراب ہوں گے یا پھر بارڈر سیکٹرز میں حالات کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کوئی قدم سرکار اٹھائے گی ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے ہی کس طرح سے دلی کے اندر پاکستان کی امبیسیڈر کو سمن کیا گیا تھا کیا آنے والے سمعے میں اب دوبارہ سے سیز فائر وائلیشنز پر پاکستان امبیسیڈر کو سمن کیا جائے گا دلی میں یا نہیں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی یا پھر جس طرح سے لگاتار کور کمانڈرز کی میٹنگ دونوں ہی بارڈر ایجاز پر سیز فائر وائلیشنز کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے کیا وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی یا پھر ٹکراو دونوں ہی سائٹس میں دیکھنے کو ملے گا جواب دونوں ہی سائٹس میں دیکھنے کو ملے گا یہ آنے والا سمعے ہی بتائے گا اور بھی انہیں اپ ڈیٹس اور انپوٹس لے کر آپ کے ساتھ ضرور جڑیں گے فیلحال مجھے ہمجد خان اور کیامرہ من عمران تارکو دیجی اجازت بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے باہو ایکسپرس The Voice of Jammu